اسلام علیکم کیا حال ہے فرینڈز الحمدللہ امید کرتی ہے آپ خیریر سے ہوں گے میں بھی خیریر سے ہوں آج میں نے بنائے ہے جناب کچھ نیا کچھ میٹھا اور بہت ہی ٹیسٹی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہ ریسیپی میری ریسیپی کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جناب بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسانی سے بن گیا اور اتنی ٹیسٹی ہے کہ میں کاش کہ آپ لوگوں کو کھلا سکتے اور اتنی خوبصورت سی لک آئی ہوئے اتنی خوبصورت سی ریسیپی بنانے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جناب لائک اور کمنٹس بھی کیجئے گا کمنٹس میں مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی آئیے جناب یہ سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے اور یہ اتنی خوبصورت سی کیسے بن کے تیار ہوئی تھی یہ تقریباً میں نے تین پاؤ جو ہے دودھ کے اندر اس کو بنایا ہے یہ لئے ہے میں نے تقریباً آدھا لیٹر دودھ اور اس میں سے تھوڑا سا دو سے تین ٹی سپون میں نے دودھ ایک پیالی ملی ہے اور اس میں تقریباً میں دو ٹی سپون کے قریب جو ہے کسٹڈ پاوڈر شامل کر رہی ہوں اس طرح سے اور اس کو اتنا آپ نے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گھٹھلی باقی نہ رہے اچھی طرح سے یہ دودھ کے اندر گھول جائے جو ہی اب دودھ میں بوائل آنا شروع ہو اس میں جو ہے ہم نے شگر ڈال دینی ہے یہ تقریباً آدھا کلو دودھ میں کارٹی سپون چارٹی سپون میں نے یوز کیے ہیں کپ کے اندازے سے دیکھیں تو یہ تقریباً آدھا کپ چینی ہے اس کو مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں ایسا ایسا بوائل آ رہے اور یہ جو گھول ہم نے بنایا تھا کسٹڈ کا اس کو شامل کریں گے ہم دودھ کے اندر اور ساتھ ساتھ آپ نے ادھر خیال رکھنا ہے کہ چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ نے چمچ نہیں ہلایا اور گھول کو ایسا ڈال دیا تو وہ گھٹھلیاں ٹائپ بن جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کوئی بھی گھٹھلی نہیں بنی ہے بلکل سے بلکل فائن سا کسٹڈ ہمارا ریڈی ہوا ہے آپ نے آنچ جو ہے لو رکھنی ہے لو آنچ پہ آپ نے اس کو چھے سے سات میٹ پکانا ہے جیسے ہی کسٹڈ کی سمیل ختم ہو جائے گی یہ سمجھے کہ ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں جناب ایسی ہی کنسیٹنسی مجھے چاہیے تھی جس طرح سے یہ دیکھیں یہ چمچ میں نے کوٹ کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو چکے اور نیکسٹ پروسس کی طرف چلتے ہیں ادھر میں نے لیا جناب وان ٹی سپون گھی اس جگہ پہ آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اور بٹک شامل کرنا چاہے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس سے کریمی ٹیسٹ آئے گا ادھر میں کھویا ریڈی کر رہی ہوں آپ بزار سے بھی کھویا مگوا سکتے ہیں لیکن میں نے گھر پہ تیار کیا ہے جیسے گھی گھول جائے تو اس میں دو ٹی سپون جو ہے میں نے نیڈو کا پاورڈر دوٹ یوز کیا ہے ادھر آپ جا تو نیسلے بنیاد استعمال کر سکتے ہیں یا نیڈو یہ دیکھیں جناب سکھا دودھ بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں جو ایک کپ میں نے دودھ سائیڈ پہ رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے ادھر گھی کے اندر آپ نے دودھ کی بھنائی نہیں کرنے خالی آپ نے گھول لینا ہے اور دودھ میں اچھی طرح سے یہ دودھ بھول جاتا ہے سکھا دودھ تو یہ میں نے نٹس ڈالے ہیں کرش کی ہوئے صرف آلمنڈ ڈالے ہیں آپ اپنے پسند کا بھی کوئی نٹس یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ادھر آپ کو چیک کرواری ہوں کہ یہ نیڈو کا دودھ جو ہے آپ نے ادھر شامل کرنا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مزے کا آپ لوگوں کو لگے گا یہاں پہ آپ نے تھک سا جو ہے خویا ٹائپ آپ نے ریڈی کر لینا ہے ادھر آپ لینی ہے بریڈ آپ نے ادھر اس چیز کا خیال رکھنے آپ نے نمکین بریڈ نہیں یوز کرنے یہ میٹھی بریڈ ہے کیونکہ ہم میٹھا بنا رہے ہیں تو اس میں میٹھی بریڈ ہی یوز ہوں گے نمکین بریڈ ہم سنیکس کے طور پر یوز کرتے ہیں اس کے آپ نے کونے الگ کر دینے ہیں براؤن پارٹ جو ہے آپ نے الگ کر لینا ہے اور سلائس اس طرح سے آپ نے تیار کر لینا ہے اب جو ہم نے خویا بنایا ہے اس خوئے کی جو ہے کوٹنگ کر دیں گے ہم بریڈ کے اوپر یہ دیکھیں جناب اتنا ہی ہمیں ٹھیک چاہیے نہ زیادہ ٹھیک کو اور نہ ہی زیادہ پتلا یہ دیکھیں اس کی آپ کو میں اس کی کنسٹینسی آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا یہ دودھ کا کھویا ہمارا ریڈی ہو چکا اس کو آپ نے اچھی طرح سے بریڈ کے اوپر جو ہے کوٹ کر دینا ہے تقریباً ایک بریڈ کے اوپر میں بھر کے تین چمچ یوز کروں گی اس طرح سے جناب ہر ایک پیس کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے ایک دوسرے کے اوپر بریڈ کو رکھ دیں گے اور اچھا ہلکا سا پریس کریں گے پھر آپ نے ایک تیز چھوری کی مدد سے اس کے پیسیز کر لینے پیسیز آپ اپنے پسند کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے جو ہے ایک بریڈ کے چار پیس کیے ہیں آپ چورس سٹائل رکھنا چاہیں جس بھی سٹائل میں آپ کٹ کرنا چاہیں یہ آپ کے اوپر ہے اوپشنل ہے یہ یہ دیکھیں جناب من بی ون کر کے ساری میں نے بریڈ جو ہے کٹ کر لیے اور ایک میں نے برتن لی ہے تھوڑا سا آپ نے ڈپ برتن لینے ہے ایک پلیٹ لینی ہے جو تھوڑی سی ڈپ سٹائل میں ہو تاکہ اس کے اوپر ہم کسٹڈ جو شامل کریں وہ جو ہے اچھی طرح سے یہ ڈپ ہو جائیں اس طرح سے جناب جو ہم نے کسٹڈ تیار کیا ہوا تھا یہ دیکھیں نہ ہی زیادہ پتلہ ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑ ہے آپ نے ایک ایک پیسیز کے اوپر کسٹڈ کو ڈالتے جانا ہے اس طرح سے جناب اگر آپ کو اس طرح میری ریسپی اچھی لگی ہو تو جناب میری چینل کو ضرور لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا جناب انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور جب آپ یہ بنائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بہت مزائے گا ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی ڈن ہونے والی ہے باقی کا جو کسٹڈ تھا میں نے چمچ کی مدد سے ایک ایک پیسیز پر اچھی طرح سے لگا دیا ہے اور یہ لیے ہے میں نے آلمنڈ آلمنڈ کو میں نے چوب کر لیا تھا اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور اچھا سا جو ہے اس کی اچھی لک کے لیے پھر یہ آلمنڈ میں نے لگائیں اور عام سے جو جیلی ہوتی ہے ریڈ اور گرین کلر کی میں نے جیلی لگا دیئے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ خالی آلمنڈ یا کوئی اور نرس بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جناب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اچھے اچھی ویڈیوز میں شیئر کرتی رہوں گے آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جناب اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا جناب اللہ حافظ